اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر ٹوانٹی تھری یہ دیکھو کبیر کیسے ہیں یہ ویڈنگ ڈرسز میں نے سیلیکٹ کیئے ہیں مومینہ نے اسے بھلایا تھا شادی میں دس بارہ دن ہی رہتے تھے اچھے ہیں آپ نے دینیا کو دکھا لیئے ہیں اسے پسند آنے چاہیے پہننے اس نے ہے کبیر نے ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا الحمدللہ میری بہو ایسی نہیں ہے بھول گئے ہو منگنی پر تم نے ہی ڈرس کو لے کر پال ویلہ مچایا ہوا تھا اس لیے مجھے ڈر تمہاری طرف سے تھا اور دینیا نے تو مجھے خود کہا تھا کہ اس بار ڈرسز میں خود سیلیکٹ کرلوں اور میں اسے دکھا بھی چکی ہوں اسے بہت پسند آئے ہیں اچھا ہاں اب تم بھی آفیس سے آف لے لو مہمان اب آنا شروع ہو چکے ہیں تمہیں پتا تو ہے تقریب بات بھی جا رہی ہیں روزانہ رات سنگیت کی محفل ہوتی ہے تم نہ جانے کہاں غائب رہتے ہو دینیا کو دیکھو پندرہ ویس دن پہلے سے ہی آف لے لیا ہے اس نے وہ ادم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتا باہر نکل گیا تھا وہ پیچھے سے آوازی دیتی رہ گئی تھی اوپر رہ دارے میں سے دینیا کھڑی نظر آئی تھی پیلے رنگ کے پجاما اور فراک میں ملبوس ڈوبٹہ سر پر ٹکھائے فون کان سے لگائے وہ دوسری طرف کی بات گوھر سے سن رہی تھی کل رات اسے مایو بٹھایا گیا تھا البتہ مہندی کی رسم ان دونوں کی مشترکہ ہونی تھی وہ اوپر کھڑی تھی اور کبیر نیچے یہ منظر کبیر کو رومیو جولیٹ کی یاد علا گیا تھا بالکنی میں کھڑی جولیٹ اور نیچے کھڑا رومیو دینیا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی جوابن وہ بھی مسکرائی تھا تب ہی بشرا درمیان میں ہائل ہوئی تھی گور کے کبیر کو دیکھا اور دینیا کو پکڑ کر روم میں لے گئی تھی تم نے یہ کیسے کیا خطیب محبت کو چھوڑنا واقعی آسان نہیں اس نے غائبانہ ہی خطیب کو محاطب کیا تھا لیکن اب فیصلہ ہو گیا ہے اور میں اسے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا تھا اور پھر موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا جی وکیل صاحب مجھے آپ سے ملنا ہے لیکن ہماری ملاقات کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کبیر نے بے لچک لہجے میں کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی یہ خطیب کے کمرے کا منظر تھا وہ صوفے پر پاؤں پھلائے بے آرامی سے شاید لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتا سو گیا تھا اور اسی لمحے اس کے چہرے پر بڑے تناؤں زدہ تاثرات پھیلے تھے ماتھے پر ہلکی ہلکی نمی اُبھر رہی تھی آنکھوں کے پار شاید کچھ نہ ہشکوار منظر تھا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا اور پھر اس نے کبیر کا نام پکارتے آنکھیں کھولی تھی اس کا ہاتھ ہوا میں مولک تھا ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی تھی اس نے گھڑے کی سیمت دیکھا شکر آج تحجت کا وقت نہیں تھا مگر یہ خواب پھر سے کیوں نظر آیا تھا اب مجھے کسی عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے میں نے بہت نظر انداز کیا اس خواب کو پر اب نہیں اس نے فیصلہ کن لہجے میں خود سے کہا تھا قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے تین قسم کی ہیں قطیب عالم دین کے سامنے بیٹھا تھا آفس سے ڈریکٹ وہ یہی آیا تھا پہلی قسم لگو کہلاتی ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ نیت کے کھاتا رہتا ہے اس پر کوئی معاہدہ نہیں دوسری قسم آموس کہلاتی ہے جو انسان دکھا اور فریب دینے کے لئے کھائے یہ قبیرہ خونا بلکہ اکبر القبائر ہے اور اس پر کفارہ نہیں تیسری قسم معاقدہ کہلاتی ہے اور آپ نے جو قسم کھائی اس کا تعلق اسی سے ہے یہ قسم انسان اپنی بات میں تاقید اور پختگی کے لئے ارادتاً اور نیتاً کھائے ایسی قسم اگر توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے لیکن اس پر معاہدہ نہیں ہے عالمی دین نے بڑی وضاحت سے اسے سمجھایا تھا تو کیا میرے خواب کا تعلق اس قسم سے ہے وہ بڑے شان ہوا تھا نہیں خواب علامتی ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارے کسی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بڑے شیطان کی طرف سے عالمی دین نے کہا تھا تو کیا آپ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں خطیب اپنی پڑے شانی دور کرنے آیا تھا لیکن وہ مزید پڑے شان ہو گیا تھا نہیں کیونکہ خواب کی تعبیر حسابوں سے نہیں کی جاتی تعبیر کا علم علم غیب کی طرح جسے اللہ پاک چاہے عطا کرتے ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا عالمی دین نے کہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے جو قسم کھائی اس کا کفارہ کیا ہوگا اس نے مجھے دل کے ساتھ کہا تھا عالمی دین نے اسے کفارہ بتا دیا تھا اسلامک انسیٹیوٹ سے واپسی پر اس نے ایک ویل فیر کو کفارہ کی رقم ادا کی تھی اور ٹیکسی میں بیٹھے افق کا نمبر ڈائل کیا تھا میں ریگولر فلائٹ سے کراچی آ رہا ہوں لالا سلام دعا کے بعد اس نے افق کو بتایا تھا افق آج کل کبیر اور دینیا کی شادی کے سنسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا شادی میں بس اب ایک ہفتہ ہی بچا تھا اچھی بات ہے میں تو تمہیں خود ہی کہہ رہا تھا کہ آجو تم نے ہی زد لگائی ہوئی تھی مہندی مایو والے دن ہی آنے کی افق بولا تھا یہ کبیر کہاں ہے میری کال اٹر نہیں کر رہا خطیب کے لہجے سے پریشانی آیا تھی ابھی تو یہی تھا کیوں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو افق نے فوراں ہی بانپ لیا تھا خطیب نے کچھ توقف کے بعد اسے سب کچھ کہہ سنایا تھا افق کا ماتھا بھی شکن آلودہ ہوا تھا پریشان مت ہو اللہ بہتر کرے گا افق نے اسے تسلی دی تھی بس عجیب سی بیچینی ہو رہی ہے لالا دل بہت کپرا رہا ہے پتہ نہیں کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا خطیب کا انداز بڑھ قرار تھا اپنا حیال رکھو پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا کب تک پہنچو گے کراچی افق نے اس کا دھیان بتانے کے لئے کہا تھا ابھی تو فلیٹ پر جا رہا ہوں پیکنگ بغیرہ کرنے میں ٹائم لگ جائے گا تھوڑا پھر ظاہر ہے فلیٹ پر بھی ڈپنڈ کرتا ہے خطیب نے جواب دیا تھا اوکے پہنچو پھر میں انتظار کر رہا ہوں افق نے کہا تھا اچھا گھر پر کسی کو بتائیے گا نہیں میں سرپرائز دوں گا سب حیران رہ جائیں گے اور کتنا خوش ہوں گے بلحسوس کبیر مجھے پتا ہے وہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے اسی لئے کال رسیب نہیں کر رہا مجھے سامنے دیکھ کر اس کی ساری نراز کی دور ہو جائے گی خطیب کے لہجے میں دوستی مان تھا اب ایک ہی دوست رہ گیا تھا اس کے پاس جیسے تم کہو افق مسکرا رہا تھا خطیب نے اللہ حافظ کہتے فون بن کیا تھا اور ہاتھ پر بندی گھڑی کی ٹک ٹک گیا اس کے دل کی درکن کے ساتھ بن گئی تھی فلیٹ پر پہنچتے اسے ساتھ بچ چکے تھے راستے میں ہی اس نے فلائٹ کنفرم کر لی تھی کراچی کے لیے آتے ساتھ ہی اس نے فریش ہو کر پہلے چائے پی تھی پھر اپنی پیکنگ شروع کی تھی ایک ایک لمحہ گویا ٹھہر ٹھہر کر گزر رہا تھا وہ یاد کر کے ہر چیز رکھ رہا تھا اوہ انہیں تو بھولی گیا اسے سامنے علماری کے اوپر رکھے کبیر اور دینیا کے خریدے گئے گفٹ نظر آئے اس نے جلدی سے انہیں اتار کر احتیاط سے رکھا تھا اپنے سامن کے ساتھ پھر گڑی دیکھی تھی ابھی فلائٹ میں ایک سوہ گھنٹا تھا اس کی پیکنگ تقریباً مکمل ہو گئی تھی کیا ہو گیا میں کام تیزی سے کر رہا ہوں یا وقت کی رفتار ہی دیمی ہو گئی ہے اس نے خود کلامی کی تھی پھر اپنا پیک شدہ سامن اٹھا کر کمرے سے باہر رکھنا شروع کیا تھا یہ خیال آتے ہی وہ فلائٹ سے باہر نکل آیا تھا کاشف کے فلائٹ کی بیل بجاتے اس نے ایک بار پھر گڑی کو دیکھا تھا ابھی صرف دس منٹ ہی گجرے تھے کیا ہے یار اس نے بیزاری سے ہاتھ جٹکا کاشف کو اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے انفارم کیا تھا ریلی یار جتنا تم سے ذکر سنا ہے نا میرا تو بہت دل چاہتا ہے تمہارے دونوں دوستوں سے ملنے کا سچ ایسی خوبصورت مثال دوستی نہ تو کبھی دیکھی نہ سنی کاشف نے اسے مبارک بات دیتے کہا تھا کاشف کو ان کے لہور انفارٹ کرنے کا بتاتے ہوئے خود ہتیب یہ بھول گیا کہ اس نے کبھیر کو اپنے پاکستان میں موجود ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کچھ ہی دیر میں اس نے کیپ ہائر کی تھی اور اپنا سمان اس میں رکھا تھا کیپ میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے کولیک کو کال کی تھی کہ آفس میں انفارم کر دے ویسے بھی سب کو پتا ہی تھا کہ وہ اس فریق کراچی جائے گا اس کے بعد اس نے کبھیر کا نمبر ڈائل کیا تھا کال جا رہی تھی خطیب اس وقت بلو جینس پر سفیش شٹ پہنے ہوئے تھا کال رسیب ہوئی تھی کہاں غائب ہے دولیمیا صبح سے کال کر رہا ہوں اس کے کال رسیب کرتے ہی خطیب بولا تھا مگر دوسری طرف گہری ہموشی چھائی رہی تھی اچھا اب نراز کی ختم کرو میں کوشش کر رہا ہوں جلدی کوئی فلائٹ مل جائے اب جرمنی سے پاکستان آنا اتنا آسان تو نہیں اس نے مسکراہت ضبط کرتے کہا تھا ہاں واقعی جرمنی سے پاکستان آنا مشکل ہے لیکن لاہور سے کراچی آنا تو آسان ہے شاید پونے دو گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ہے نا کبیر کی عجیب بے تاثر سی آواز ابری تھی حطیب تو گویا ساکت رہ گیا تھا میں کچھ دیر بعد تمہیں خود کال کروں گا حطیب آج تم سے ہی بات کرنی ہے پھر نہ جانے موقع ملے یا نہ ملے کبیر کا انداز برقرار تھا حطیب تو کوئی تاثر ہی نہ دے سکا تھا اس کے جملے پر بس ہموشی سے پون کان سے ہٹایا تھا اور کھرکی سے باہر دیکھا اس کی فلائٹ میں پونہ گھنٹا تھا تب تک وہ اتمنان سے ائرپورٹ پہنچ سکتا تھا مگر کیب درائیور کو نہ جانے کیوں اتنی جلدی تھی وہ بہت سپیڈ میں گاری چلا رہا تھا خطیب نے اسے ایک دو بار روکا بھی لیکن اس وقت وہ خود گہری سوچ میں دوبا تھا اس لیے درائیور کی بھرتی ہوئی سپیڈ محسوس نہ کر سکا تھا اور ایک مور کارتے ہوئے ان کی کیب اچانک سے نامدار ہونے والی کار سے بری طرح ٹکڑائی تھی فیزار ٹائر کی چرچراہٹ سے گونج اٹھی تھی کبیر نے موبائل سو چوف کر کے ڈریسنگ پر رکھا تھا اور آئینے میں نظر آتے اپنے آکس کو دیکھا تھا سفیش الوار کمیز میں ملبوس اس کے چہرے پر جیسے مرجائی سی چھائی تھی آنکھیں بے رونک سی ہو رہی تھی دل مردہ ہو رہا تھا جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس کے بعد گھر میں شاید ہی کوئی اس کے شکل دیکھنے کا روادار ہوتا اور وہ شکل دکھانا بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے اس سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ بھی ساتھ ہی کیا تھا شاید اس طرح دینیا اور خطیب کے راستے ایک ہو جاتے اس نے ایک آہی نظر خود پر ڈالتے موبائل اپنی جیب میں رکھا تھا اور کمرے سے باہر نکلا ہے تھا کمرے کے باہر وہی ایک گہمہ گہمی باتیں گانے کہکے خوشیاں شادی والی مصروفیات ہر طرف نظر آرہی تھی اس نے راہ داری میں کھڑے ہو کر اوپر سے نیچے دیکھا تھا سب کے بیچ میں ہستی مسکراتی خوشی سے بے حال ہوتی مومنہ بیگم اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بینچ ڈالا تھا بہت مشکل سے اس نے اپنا رخ مومنہ کی طرف سے موڑا تھا اس نے اس درد کو محسوس کیا جو خطیب کو ہوا ہوگا جب اس نے امی مریم کی نظروں کو خواہشوں کو نظرانداز کیا ہوگا وہ ماں جو بیمار تھی اور وہ ماں جو اسی خواہش کے ساتھ دنیا سے چلی گئی دل بڑے بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا وہ بہت تیزی سے سیڑیاں اتر کر باہر نکلا تھا گارڈن میں احسان نظر آ گئے تھے قدم خود باہد ان کی سمت اٹھ گئے تھے احسان نے اپنے پاس اس کے لئے جگہ بنائی تھی وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے خوشی ان کے چہرے سے آیا تھی کہیں جا رہے ہو انہوں نے اپنا دائینہ بازو اس کے کندوں کے گرد ہائل کیا تھا جی پاپا ایک بہت ضروری کام سے اس نے ان کی سمت دیکھا کیا بات ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یہ فیس کیسا ہو رہا ہے ان کے نگاؤں سے اس کی حالت مخفی نہیں رہی تھی ہاں شاید تھکن ہو گئی ہے سر میں درد ہے اور سینے میں بھی درد ہو رہا ہے کبیر نے کہا تھا تو ریسٹ کرتے کیا ضرورت ہے باہر جانے کی احسان کو اس کے انداز میں کچھ غیر ممولی پن محسوس ہو رہا تھا ہاں ریسٹ کروں گا لیکن پہلے وہ کام کرلوں جس کے لیے جا رہا ہوں اس نے کھڑے ہوتے کہا تھا ایسا کونسا کام ہے احسان الوی کا دل بے چین ہوا تھا ہے ایک کام آپ تک بھی خبر آ ہی جائے گی اس کے لہجوں انداز کا غیر ممولی پن احسان کو بار بار چونکا رہا تھا کبیر وہ مرنے لگا تھا جب احسان نے اس کا ہاتھ تھاما وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا پھر مسکرا کر ان کے گلے لگا تھا اس کا انداز انہیں جرار کی یاد دلا گیا تھا آخری بار جرار بھی تو ان سے ایسے ہی ملا تھا اللہ خیر کرے انہوں نے لا حول ولا پڑھتے اس خیال کو ذہن سے جٹکا تھا پھر وہ اللہ حافظ کہتا ان سے الگ ہوا تھا اور پلٹ کر آگے کی سمت بڑھتا چلا گیا تھا پیچھے مڑے بغیر اب اسے زندگی میں بس آگے ہی دیکھنا تھا پیچھے مڑنے کی گنجائز چھوڑ کر ہی نہیں جا رہا تھا اس کے بیٹھتے ہی کار ڈرائیور نے سٹارٹ کی تھی راستے میں سے اس نے سفیر کو لیا تھا اس کے چہرے پر پھیلی گئر معمولی سنجیدگی نے سفیر کو زیرے لب مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا اسے کہتے ہیں ایک تیر سے تین شکار اس بار ختیار کے بغیر ہی تم نے انہیں موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دیکھو تم جیل کے سزا بھی نہیں جیل ہوگے اس نے کبیر کو کھینا توز نظروں سے دیکھتے سوچا تھا مجھے ظلیل کیا تھا تم نے میں نے تمہیں زندگی بھر کی زلط اور رسوائی سے دوچار کر دیا ہے آج تمہارے ہاتھوں دینیا کے ماتھے پر زلط کا جو داغ لگے گا اسے دوتے اس کی پوری زندگی بھی گزر جائے تب بھی صاف نہیں ہوگا یہ بدلہ ہے اس زلط کا جو تم تینوں کے سبب میں نے دپارٹمنٹ میں جیلی تھی اور دینیا حتیب کو تو ابھی مزید خساب چکانا ہے ان پر تو میرا بہت کرز ہے جو انہیں لازمی ادا کرنا ہوگا اس نے تنفر سے سوچا تھا کار کمپنی کی پارکنگ میں داہل ہو رہی تھی کار کے رکتے ہی کبیر اور سفیر ایک ساتھ نیچے اترے تھے کبیر آگے تھا اور سفیر پیچھے گلاس ٹور دکیل تا کبیر اندر داہل ہوا تھا آفیس آرز ختم ہو چکے تھے اس لئے تمام آفیسز کیبنز خالی نظر آ رہے تھے کبیر ایلیویٹر کی طرح بڑا تھا اس کا آفیس فورت فلور پر تھا ایلیویٹر میں داہل ہوتے اسے خانسی ہوئی تھی آج کل اسے ڈسٹ سے الرجی ہو رہی تھی اس لئے وقفے وقفے سے خانسی ہو جاتی تھی شروع وکیل صاحب سے بات ہو گئی کبیر نے ہلکی ہلکی خانسی کے دوران سفیر سے دیریافت کیا تھا ہاں میری بات ہوئی تھی راستے میں ہیں پہنچنے والے ہوں گے سفیر بولا تھا آفیس میں پہنچ کر کبیر سگرٹس الگاتا کوریڈور کی طرف چلا گیا تھا کچھ دیر میں ہی وکیل صاحب آ گئے تھے کبیر نے اپنی سیٹ سنبھالی تو وکیل نے اس کے سامنے ایک فائل کھول کر رکھی یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا اس نے سوچ لیا تھا سر سفیر نے پہن اٹھا کر اس کی طرح بڑھایا تھا آپ اگر اپنے ریسین کو ریکنسیڈر کرنا چاہیں تو ابھی وقت ہے وکیل صاحب بولے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے کبیر کا ہاتھ لمحہ بھڑ کو کامپا تھا پہن تھامتے کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اس لمحے بچپن سے جوانی تک کا سفر مسکراہتیں نراز گیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگرنا روٹنا منانا تمہاری اور میری دوستی دائمی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی ہم رہے نہ رہیں یہ ہمیشہ رہے گی ایسے ہی دینیا کی کہی بات اس کے کانوں میں گھنجی تھی کیا ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد بھی تم یہ بات کہو گی اس نے لمحہ بڑ کو آنکھیں بند کرتے دینیا کے عقص کو محاطب کیا تھا وقت نے اب تک سب کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا تھا اور سب نے اپنے وقت اسے پیا تھا آج یہ وقت کبیر احسان الوی پڑھایا تھا آج اسے یہ زہر کا پیالہ پینا تھا آپ کے حتیب کی زندگی میں موجود محرومیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے سر اس نے ہمیشہ صرف محرومی ہی دیکھی ہے زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے سفیر دھیمے سے اس کے کان کے پاس بولا تھا اس نے آنکھیں کھولی تھی اور سفیر کی آنکھوں سے جانکتی ہمدردی کو دیکھا تھا صفاق ہمدردی اس نے پین کو مضبوطی سے تھاما تھا اور فائل میں لگے ڈاکومنٹس پر رکھا اس کے کانوں میں نکاح ہوا کی آواز گونجی تھی تین بار قبول ہے کہتے سائن کرنا بھی یاد آیا تھا میں کبیر احسان الوی باقائمی خوش و حواظ تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کرتا ہوں دینیا شاہ میں تمہیں تعلق دیتا ہوں اس نے جیسے اپنی یاد آش کے لیے دھوڑایا تھا ان جملوں کو اور بینہ رکے پیپر سائن کرتا چلا گیا تھا کہیں دل دگانہ دے جاتا سفیر کے دل میں تو گویا تھندک پڑ گئی تھی اور آفیس سے کئی میل کے فاصلے پر بیٹھی دینیا حویلی میں اپنی کزنز کے نڑکے میں پیلے جڑے میں مایو کی روایتی دلہن بنی بیٹھی تھی اسے اپٹن لگانے کی رسم ادا کی جا رہی تھی اور رسمیں تو نہ جانے مومنہ اپنے دل کی کون کون سی کروا رہی تھی ان ہوشیوں میں مگن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس حویلی پر اور دینیا شاہ پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے ڈیورس پیپر سائن کرتے ہی کبیر کو لگا تھا جیسے سانسوں سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہو سفیر نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا جسے اس نے ایک سانس میں خالی کیا تھا دو تین گہرے سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور فائل کو بند کر کے اپنے ہاتھ میں لیا تھا مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیس اس نے آنکھوں میں عمرتی رنڈلاہٹ کو پلکیں جبکا کر دور کیا تھا سفیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وکیل کو چلنے کا اشارہ کیا تھا ان دونوں کے نکلتے ہی کبیر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتا رہا تھا یہ رونا تو اب زندگی بھرکا تھا بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا ابھی آگے کا لائے کا عمل باقی تھا اس سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دینے کا لائک عمل اس نے موبائل اٹھا کر سوچ آن کیا تھا اور خطیب کا نمبر ڈائل کیا تھا اس کے بائینے ہاتھ میں فائل تھی جس سے اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا فون کان سے لگائے وہ کوریڈور میں چلا آیا تھا کچھ بیلز کے بعد کال رسیب ہوئی تھی دوسری طرف شور کی کچھ ملے جلیسی آوازیں آ رہی تھی پھر حطیب کی آواز آئی تھی اب حیال ہے کب سے کال کر رہا ہوں بلاہر تایا جان کو کال کی تو پتا چلا تم گھر پر نہیں ہو کہاں ہو تم اسے لگ رہا تھا جیسے خطیب سفر کر رہا ہو لیکن کبیر کے خواسی اس کا ساتھ کہاں دے رہے تھے جو اس کی بات پر گھوڑ کرتا آفیس کبیر نے یاک لفظی جواب دیا تھا آفیس اس وقت آفیس میں کیا کر رہے ہو خطیب نے حیرت سے دریافت کیا تھا اسے کبیر کی آواز بھاری بھاری روئی روئی سی لگ رہی تھی ایک ضروری کام تھا جو یہاں کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا تھا کبیر کا انداز حطیب کو چونکا رہا تھا ایسا کون سا کام تھا جو تم اس وقت آفیس آئے خطیب نے دریافت کیا تھا میں نے تمہیں کہا تھا نا اپنے اردینیا کے رشتے کو میں کوئی بھی نیا مور اسی وقت دوں گا جب میں اس شخص کو دھون لوں گا میں نے اپنے اردینیا کے رشتے کو نیا مور دے دیا ہے کیونکہ میں نے اس شخص کو دھون لیا ہے کبیر کی بات پر حطیب جیسے ساکت رہ گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی کبیر اس بات پر قائم ہے تم تم نے کیا کیا کبیر حطیب کا دل بڑی درہاں درکا تھا جو تم نے کیا تھا دوستی اور محبت میں سے دوستی کا انتہاب محبت تو بس محبت ہوتی ہے محبت میں معازنہ نہیں ہوتا یہی کہا تھا نا تم نے واقعی تمہاری محبت کا معازنہ تو کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا کبیر کی بات نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ کبیر آج اس موضوع پر بات کرے گا وہ تم ہی تھے نا خطیب وہ تم ہی تھے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کوئی اس طرح بھی کرتا ہے اپنی محبت ہی دان کر دے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور مجھے نہیں سمجھا رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو خطیب نے اسے جھٹلانا چاہا تھا تم اب بھی جھٹلاؤ گے اس حقیقت کو جو تمہارے اور دینیا کے درمیان تھی ہاں میں جھٹلاؤں گا کیونکہ جو رشتہ تمہارے اور دینیا کے درمیان ہے اس سے بڑی حقیقت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے رشتہ ہے نہیں تھا کبیر کی آواز خود ہی مدم ہو گئی کیا مطلب خطیب چونکا تھا وہ اب تک اس کی بات سمجھا ہی نہیں تھا کبیر خاموش رہا تھا کیا کیا ہے تم نے کبیر خطیب نے زور سے پوچھا تھا کبیر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل ایک طرف ڈال دیا خطیب کی کال آ رہی تھی کبیر کو ایک بار پھر کھانسی شروع ہو گئی تھی ہوا کس زیادہ ہی ہشک تھی خطیب کی کال آ رہی تھی مسلسل اس کی آنکھوں سے پانی بہ نکلا تھا کھانسی کے سبب اس نے بائنے ہاتھ میں فائل اسی طرح مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی کال رسیب کی تھی اس نے ایک بار پھر کبیر کبیر بتاؤ مجھے کیا کیا تم نے کیا کرنے جا رہے ہو تم خطیب کی پڑیشان آواز ابری تھی جو تم نے کیا تھا جو تم نے کیا تھا تم سے اقرار تو نہیں کروا سکتا میں اس لئے اپنا قرار واپس لے لیا ہے خانسی کے وقفوں کے دوران اس نے کہا تھا چھوڑ دیا ہے میں نے دینیا کو ازاد کر دیا ہے اسے ہمیشہ کے لئے اب اسے بات کرنا مشکل تھا What خطیب کے موہ سے بس یہی ایک لفظ نکلا تھا موبائلس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا خانسی کے باعث سنبھلنے کے لئے اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا تھا مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ہاتھ نیم تاریکی میں ایک اوپن وائر پر پڑا کرنٹ کا ایک شدید جٹکا اس کے جسم کو لگا تھا اور وہ پیچھے ہٹا تھا پاؤں کسی چیز میں الجا تھا سنبھلنے کی کوشش میں بھی وہ سنبھلنا پایا تھا اور کوریڈور میں بنے ریلنگ سے نیچے گر گیا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب مینڈور سے ایک کیپ بڑی تیزی سے اس اونچی بلڈنگ کی طرف آتی دکھائی دی تھی اس میں مجود خطیب نے فورت فلور سے کسی کو گرتے بہت واضح طور پر دیکھا تھا کان سے لگا موبائل فون تھاما ہوا اس کا ہاتھ پہلو میں آن گرا تھا سر وہاں کسی نے خودکشی کرلی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر کیپ والے نے کہا تھا اور کیپ کو بریک لگایا تھا ہتیب تیزی سے نیچے اترا تھا اور دوڑا تھا وہاں ووچ مین وکیل اور صفیر بھی دوڑتے ہوئے اس سے ایک منٹ پہلے پہنچے تھے دوڑتے ہوئے اس کا پاؤں مڑا تھا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتا ہوا کبیر کے قریب آن گرا تھا اس کی آمد سے بے خبر وہ تینوں بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جس کے سفید برگ شرٹ اس وقت سرخ رنگ میں رنگی گئی تھی اس کے ہاتھ بھی سرخ رنگ میں رنگ گئے تھے کہ کبیر کبیر میری بات سنو اس نے خون علودہ ہاتھوں سے کبیر کا چیرہ تھپ تھپایا تھا ہاں میں ہی تھا میں ہی تھا وہ دیکھو میں نے قرار کر لیا میری بات کا جواب دو کبیر کبیر اس نے سسکتے ہوئے گوہے اپنے دل کی تسلی کی تھی کبیر وہ زور سے چیخا تھا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو کبیر وہاں کھڑے کسی بھی شخص کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہو گیا ہے کبیر اس سناٹے میں بس یہی نام کی تقرار گونج رہی تھی یہ ہسپٹل رہ داری کا منظر تھا مماربل کے تھنڈے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھلائے ساکے تو جامد بیٹھا تھا اس کی خون علودہ کھولی ہتھیلیاں گود میں دڑی تھی سفیز شرٹ پر تازہ خون کے دبے تھے اور اب وہ خون اس کے چہرے پر بھی لگ چکا تھا اس کی دبائینی آنکھ کی پلک پر ایک آنسو اٹکا ہوا تھا ابھی دس منٹ پہلے ہی وہ کبیر کو ہسپٹل لائے تھے شاید کوئی سانس باقی تھی یا دل کی تسلیر ڈاکٹر کے پیشہ ورانہ جملے سے ہی ہونی تھی کہ ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے اس کی ساکت نیلی آنکھوں میں ایک اکس ابر رہا تھا ایک ایسے شخص کا اکس جس کے سر میں ہاک ڈال دی گئی ہو وہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے کہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے مگر اس کا ذہن جیسے لفظوں کو پیچاننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا زبان جیسے قوت گوئیائی سے محروم ہو گئی تھی سفیر نے احسان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا حالی تو اس وقت سفیر کی بھی بہت خراب تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھیں شفیق احمد بھی ساتھ تھے احسان کے قطیب کی خالد بن کہے بہت کچھ کہہ رہی تھی کامران تو آپریشن ٹھیٹر میں چلے گئے تھے جہاں اس وقت قبیر تھا احسان نے سفیر کی کال رسیب ہونے پر شفیق کو ساتھ لیا تھا اور گھر میں ہوا تین کو کچھ بھی بتائے بغیر ہسپیٹل چلے آئے تھے آہر ہوا کیا ہے کیسے ہوا ہے سفیر وہ پریشان حال تھے سفیر نے ڈیورس پیپرز کی فائل ان کی طرح بڑھائی تھی جس پر خون لگا تھا اسے بات شروع کرنے کے لیے یہی پہلو سمجھ آیا تھا پھر وہ آہستہ آواز میں نے سب کچھ بتاتا گیا قبیر کا وکیل سے رابطہ ڈیورس پیپرز تیار کروانا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جلے جانے کی پلاننگ سفیر نے اس کا ویزا اور ٹکٹ ان کی طرح بڑھایا تھا جو سفیر کے پاس تھا یہ آج رات کی فلائٹ کے ٹکٹ یہ آج رات کی فلائٹ کے ٹکٹ تھے لیکن ہمیں آفیس سے نکالنے کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں سر ہم تو پارکنگ میں سر کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے کہ اچانک ہی ہم نے انہیں آفیس کوریڈور سے نیچے گرتے دیکھا تب ہی وہاں ہتی بھی پہنچا اور اس کے باتوں سے لگا کے گرنے سے پہلے شاید سر اسی سے رابطے میں تھے ان کے درمیان کیا بات ہوئی اس کا تو پتہ نہیں البتہ خطیب ایک ہی جملے کی تقرار کر رہا تھا وہ میں ہی تھا وہ میں ہی تھا بس یہی بولے جا رہا تھا اور اس کے بعد اب یہ ہموش ہے اس نے خطیب کو دیکھتے کہا تھا وہ دونوں تو ڈیبورس پیپرز کو دیکھ کر ہی ہی حیران و پریشان تھے کبھی نے یہ کیا کیا تھا کیوں کیا تھا اس وقت تو حالت اتنی بری تھی کہ وہ سفیر سے بھی یہ دریافت نہ کر سکے کہ سب کچھ پہلے سے جاننے کے باوجود اس نے انہیں کچھ بتایا کیوں نہیں کامران اپریشن ٹیٹر سے باہر آیا تھا اس کا چہرہ بلکل سفید ہو رہا تھا کیا ہوا کامران کبھیر کیسا ہے تم تم ہموش کیوں ہوں احسان اس کا چہرہ ٹٹولا تھا چفیق احمد نے احسان کو کندوں سے تھاما تھا اس کی کنڈیشن بہت کرٹیکل تھی مامو جان کامران بتاتے ہوئے رو پڑا تھا اس کا سیرے بلن مکمل ڈیمیج ہو گیا ہے بس دعا کریں شاید دعا سے کوئی موجزہ ہو جائے کامران اسی طرح رو رہا تھا اس کی ہمت نہ تھی کہ دوبارہ اپریشن ٹھیٹر میں جاتا احسان سے یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کامران کا فون بچ رہا تھا افق کی کال تھی وہ افق سے بات کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا احسان دل تھامتے دیوار کے ساتھ لگی چھیر پر بیٹھ گئے تھے شفیق احمد کو تو تسلی کے لفظ نہ مل رہے تھے اور تسلی کے لفظوں کی تو انہیں خود بھی ضرورت تھی خطیب میرا بچہ احسان کی نظر اس پر دوبارہ پڑی تو کلجہ گویا مو کو آیا تھا کامران دیکھو اس کو واپس آتے ہی کامران کو محاطب کیا تھا خطیب خطیب ہوش کرو تمہاری پاکستان واپسی کب ہوئی اور تم کبیر کے آفس کیسے پہنچ گئے کامران نے اس کے قریب بیٹھتے اسے کندوں سے تھامتے ہلایا تھا وہ کامران کو بھی اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے احسان کو اس کا ذہن جیسے باتوں کو انٹرپرٹ نہیں کر رہا تھا نہیں مامو جان اس کا ذہن کسی ایک پوائنٹ پر سٹک ہو چکا ہے کامران نے پریشان حضوروں سے احسان کو دیکھا تھا حتیب اور دوبارہ اسے ہلایا تھا مگر کوئی اثر نہ ہوا تھا میرے مالک رہم کر احسان کے زب کے باوجود آنسو بہن نکلے تھے بھائی صاحب حمد سے کام لیں شفیق احمد نے اب تک انہیں کندوں سے تھاما ہوا تھا کیسے کروں حمد شفیق ایک اندر موت کے موں میں پڑا ہے اور دوسرا یہاں جان دینے کو تیار بیٹھا ہے خدا ایسا امتحان کسی پر نہ ڈالے حتیب میرے بچے اپنے تایا کی آواز تو سن لو حتیب انہوں نے اپنا ایک خاص اس کی سمت پھلایا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی سودار نہیں آیا تھا اسی وقت آپریشن ٹھیٹر سے نرس باہر نکلی تھی آپ میں سے خطیب کون ہے پیشن کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے اور وہ بے ہوشی میں مسلسل یہی نام دھورا رہا ہے پلیس جلدی انہیں اندر بیجیں خواست بہتہ سی نرس جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس گئی تھی کامران نے بامشکل اسے اٹھایا تھا اس کی آنکھوں میں اتری اجنبیت الارمنگ تھی آپریشن ٹھیٹر میں کبیر کے اٹھ گیٹ ڈاکٹرز مجود تھے لیکن اب سرجنی نہیں ہو رہی تھی کامران کے جانب دیکھتے ایک ڈاکٹر نے رفی میں گردن ہی لائی تھی وی آر سوری ڈاکٹر کامران ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے ہم مجبور ہیں افسوس سے کہتے کامران کے کندوں پر ہاتھ رکھا تھا دو ڈاکٹرز کے علاوہ باقی تمام باہر نکلتے چلے گئے تھے خطیب وہ مدم آواز اتنی ضرور تھی کہ خطیب کے کانوں سے سفر کرتی اس کے ذہن پر دستک دے رہی تھی اس نے یک دم گہرا سانس لیا تھا اس کی ساکت پتلیوں میں حرکت پیدا ہوئی تھی اس کا ذہن جیسے جاگنا شروع ہوا تھا اس بکار پر کتنی آوازوں میں یہ واحد آواز تھی جہ اس کے ذہن نے انٹرپرٹ کی تھی کیونکہ اس کا ذہن اسی آخری آواز پر بند ہوا تھا کبیر کی سانسیں بہت مدم چل رہی تھی کبیر کبیر وہ بے ساختہ تڑپ کر آگے بڑا تھا یہ یہ سب کیا کیا تم نے خطیب اس کے قریب آیا تھا کبیر نے سوجن زدہ ہونٹوں کو ہلکا سا کھولا تھا کہ اس سے زیادہ سکت نہ تھی یہ یہ نہیں چاہا تھا کبیر کو بولنے میں بہت دشواری کا سامنا تھا یہ یہ خود ہو گیا میرا پاؤں سلپ اور میں نیچے گر گیا یہ نہیں چاہا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا کبیر کتیب نے پہ ساختہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا ہاں اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا وہ کرب سے مسکرہیا تھا کبیر ایسا مت کرو میرے ساتھ میرا کوئی دوست نہیں ہے تمہارے سیوا وہ اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے رو رہا تھا پھر بھی دل کی بات نہیں بتائی کبیر کے لہجے میں دکھ تھا دائمی جدائی کا دکھ معاف کر دو اس گلتی کو آئندہ ایسا نہیں کروں گا وعدہ کرتا ہوں بس تم ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ پلیز میرے لیے میں جی نہیں سکتا تمہارے بغیر خطیب کے آنسو تواتر سے بے رہے تھے اب ممکن نہیں تم نے جینا ہے خوش رہنا ہے وعدہ کرو مجھے کبیر نے اس کے ہاتھ پر گریفت مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی گینیا کو خوش رکھنا کبیر اسے وعدوں میں باندھ رہا تھا زندگی کی قید سے آزاد ہوتے کبیر اس کے جملے پر تو گویا وہ تڑپ ہی گیا تھا اسے کہنا مجھے معاف معاف اسے مزید بولانا جا رہا تھا حکمِ اجل نے اس کے لفظوں کو محدود کر دیا تھا اس نے بہت تکلیف اور بے بسی سے خطیب کو دیکھا تھا نہیں کبیر نہیں کبیر اس کے ساتھ ساتھ خطیب کی بھی جان نکل رہی تھی جیسے اور پھر بلاہر سانسوں کا سنسلہ منقطع ہو گیا کبیر اس کی آواز آپریشن ٹھیٹر میں گنجی تھی نہیں نہیں اس نے روتے ہوئے کبیر کے سینے پر سر رکھا تھا کامران نے بہت مشکل سے اسے کبیر سے الگ کیا تھا نہیں کامران بھائی نہیں کامران اسے زبردستی آپریشن ٹھیٹر سے باہر لائے تھے مجھے کبیر سے الگ مت کریں میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا نہیں کامران بھائی اس کی حالت دیکھنے والوں کو بھی رونے پر مجبور کر رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی شاہ رگ کن چھوڑی سے کاٹ رہا ہو بھائی ڈاکٹرز نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا خطیب احسان نے آگے بڑھ کر سے سینے سے لگایا تھا تایہ جان وہ ان کے سینے میں مو چھپائے روئے چلا گیا تھا کامران آنکھیں خوشک کرتے باقی پروسس کے لیے کاؤنٹر کی طرف چلے گئے تھے سفیر ان کے ساتھ گیا تھا وہ دلہن کی طرح سجی حویلی کے سامنے ویسے ہی کھڑا تھا جیسے وہ خواب میں دیکھتا آ رہا تھا بہن کرنے کی آوازیں بھی ویسے ہی آ رہی تھیں پیچھے سے اُبرتی ایمبولنس کی آواز بھی ویسی تھی سب وہی تھا اگر کچھ نیا تھا تو وہ اس کا قلعہ اور اس کا آغہ ہونا جو تم دیکھتے رہے وہ خواب نہیں تھا حتیب جھرار الوی حقیقت تھی تمہاری چھٹی حص تمہیں بار بار وان کرتی رہی اور تم نظر انداز کرتے رہے تم پاکستان واپس آ کر بھی اپنے دوست کے ساتھ نہیں رہے اگر تم اس کے ساتھ رہتے اسے فیس کرتے تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا کیونکہ تمہارا اسے قدرانہ اسے احساس جرم میں مبتلا کر گیا وہ اس احسان سے پل پل مڑا ہوگا اور جیا ہوگا تم ایک بار اسے اس بارے میں بات کر لیتے تو شاید وہ اتنا انتہائی قدم نہ اٹھاتا اور شاید زندہ رہتا تم نے اسے مڑنے کے لیے خود تنہا چھوڑا خطیب جرار الوی تم ذمہ دار ہو اس کی موت کے وہ خود کو مجرم ٹھہراتا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا تھا افق نے آگے بھڑ کر اسے کندوں سے تھام کر اٹھایا تھا یہ میں نے کیا کر دیا لالا یہ میں نے کیا کر دیا وہ افق کے گلے لگا تھا تم نے کچھ نہیں کیا خطیب تم نے کچھ نہیں کیا یہ سب ایسے ہی ہونا تھا افق نے اسے خود میں بینچا جانتا تھا وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے میں نے اپنے دوستوں کو تنہا چھوڑ دیا مجھے ان کے پاس رہنا چاہیے تھا مجھے اسے بات کرنی چاہیے تھی وہ خود کو مجرم سمجھتا رہا اور یہی احساس جرم اسے کھا گیا لالا اسے کھا گیا وروتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا اس وقت تو ہر ایک کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ تسلیف لفظ بہت چھوٹا پڑ گیا تھا کبھیر کی ڈیڈ بوڈی حویلی میں داہل ہوتے ہی کہ حرام برپا ہو گیا تھا کوئی دل ایسا نہ تھا جس میں درد نہ تھا کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو بھیگی نہ تھی مومنہ کی حالت بہت خراب تھی وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی زری اور دینیاں کھا بھی رو رو کر بڑا حال تھا زری کے تمام تر خدشات گویاستہ ثابت ہوئے ان کی بیٹی کے قسمت ان سے مختلف نہ تھی اور ابھی تو انہیں یہ بات معلوم ہی نہ تھی کہ کبیر نے مرنے سے پہلے دینیاں کو ڈیورس دے دی تھی کیونکہ شفیق احمد نے وہ فائل کار میں ہی چھوڑ دی تھی تاکہ فی الحال یہ بات نہ پھیلے ورنہ دینیاں کی اپدنامی ہوتی چادی کے گھر میں اس وقت صفے ماتم بچھی تھی جس کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے لوگ اب اس کا غم منا رہے تھے وہ ہستا مسکراتا یوں چلا گیا تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور یقین آتا بھی تو کیسے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے تک تو وہ یہاں سب کے درمیان نظر آ رہا تھا وہ ایک ستون کے ساتھ سر ٹکائے دندلائی آنکھوں سے اوپر کے سیمت دیکھ رہی تھی اب تم کچھ بھی کہو میرے لیے تو تم ایک جولیٹ ہی ہو میں تو اب تمہیں اسی نام سے پکھاروں گا کبیر کا عکس گویا اس کی آنکھوں میں سما گیا تھا تمہیں پتہ ہے جولیٹ آج تم نے مجھے دو انعامات سے نوازا ہے ایک تو اپنا جواب ہاں میں دیکھ کر اور دوسرا پہلی بار مجھے رومیو بلا کر میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں کتنا خوش دینیا کے رونے میں روانی آئی تھی دوست ہی رہوں گا تمہارا ہمیشہ گریٹ بڑھانے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا اس کا ہزار بار کا کہا گیا شکوا دینیا کی سسکیاں بلند ہوئی تھی گشترانے روتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا بابی وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا بابی وہ تو میری چھوٹی سی تکلیف پر اتنا پریشان ہو جاتا تھا اور مجھے اتنا بڑا دکھ کیسے دے سکتا ہے بابی مجھے یقین نہیں آ رہا مجھے یقین نہیں آ رہا وہ بشرا کے ساتھ لگی روتے ہوئے بولی تھی بشرا نے اس کی پشت سے لائی تھی تم دونوں کو کل رات اتنی بری کنڈیشن میں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا میرا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا مجھے لگ رہا تھا میری سانسے بھی حلق میں اٹک رہی ہیں افق خطیب کو اس کے روم میں لیا تھا چینج کرنے اس نے چہرے پر پانی ڈالا تو پانی کے ساتھ خون بہ رہا تھا آئینے میں اپنا چہرہ نہیں بلکہ کبیر کے ساتھ بیتے ماہو سال کسی فلم کی مانت چل رہے تھے تم اٹھائی کی بات کر رہے ہو میرا دل کر رہا ہے پوری دنیا کو چیک چیک کر بتاؤں کہ اب جب جب کبیر کا ذکر ہوگا دینیا شاہ کا نام بھی اس کے ساتھ آئے گا کیا ہوگا کوئی متسا خوش قسمت بھی دینیا کے ساتھ رشتہ تیہ ہونے پر وہ کتنا خوش تھا اور یہ نام تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی ہمیشہ کیلئے خود سے الگ کر دیا کبیر یہ تم نے کیا کیا اس نے گیلے ہاتھ بالوں میں پھیڑے تھے دل تھا جیسے کسی نے چیر دیا تھا تڑپ ایسی تھی تڑپ ایسی اٹھ رہی تھی روح میں کہ کہیں سے بس کبیر کو لا کر اپنے سامنے کھڑا کر لے کبیر جو ہم نہیں ہوں گے کہو کس کو بتاؤ گے وہ اپنی الجنی ساری وہ بیچینی میں ڈوبے پل کسے پھر تم دکھاؤ گے کبیر جو ہم نہیں ہوں گے بہت بیچین ہو کہ تم بہت تنہا رہ جاؤ گے ابھی بھی تم نہیں سمجھے ہماری انوکھی باتیں مگر جب یاد آئیں گی بہت تم کو رولائیں گی بہت چاہو گے تم پھر بھی ہمیں نہ ڈون پاؤ گے کبیر جو ہم نہیں ہوں گے اور کبیر تم نے مجھے بہت اکیلا کر دیا ہے بہت تنہا کچھ درد واقتن لفظوں میں ڈھالے نہیں جا سکتے دائمی جدائی کا درد ایسا ہی درد ہے یہ احساس ہی جان لیوا ہوتا ہے کہ جس چہرے کو آپ دن میں کئی بار دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے جس آواز کو بینہ بغیر روح کو راحت نہیں ملتی قدرت سماتو سے اس کی آواز کو سننے کا حق چھین لیتی ہے ہمیشہ کے لیے حطیب افق نے دروازہ بجایا تھا وہ چہرے پر ایک بار پھر پانی ڈالنے لگا تھا سنبھالو خود کو حمد کرو جانتا ہوں دل میں شگاف کر دیا ہے اس حادثے نے لیکن تمہیں بہت حمد کرنی ہوگی مامو ممانی کو اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تمہیں قبیر کا ہی درجہ دیا ہے اسے کم کبھی نہیں سمجھا دل کو بہت مضبوط کرنا ہوگا بہت مضبوط وہ باہر نکلا باشروم سے تو افق نے اسے ٹاول تھمایا تھا افق کی اپنی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا لیکن آنکھیں دے کے پھر جلک پڑی تھی مجھے لگ رہا میرا دل پھٹ جائے گا لالا یہ احساس رگوں کو کھاٹ رہا ہے اب اب قبیر کبھی واپس نہیں آئے گا اب میں اسے کبھی نہ دیکھ سکوں گا نہ سن سکوں گا وہ بلکا تھا سکون انسان کو حقیقت کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے ہی ملتا ہے حقیقت کو قبول کرنا ہی انسان کو تقویت بخشتا ہے اور یہ آج کی سب سے بری حقیقت ہے کہ قبیر اب ہمارے درمیان نہیں رہا وہ فکنے سے بازوں کے حلقے میں لیتے کمرے سے باہر کی سمت بیش قدمی کی تھی مگر باہر کے منظر نے ان دونوں کو تکلیف سے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا وہ مومنہ تھی جو اس وقت بلند آواز میں خوشی کے گیت گا رہی تھی شادی سہرا کسی میں حمد نہ تھی کنے چھپ کروا لیتا ارے حتیب میرا بچہ آ گیا میں تو خود بھی نراز ہوں تم سے بلا بھائی کی شادی میں بھی کوئی دن کے دن پہنچتا ہے ان کی نظر خطیب پر پڑی تھی تو اس کے قریب چلی آئیں تھی پھر ہستے ہوئے اسے گھلے لگایا تھا کبھیر تمہیں بہت یاد کر رہا ہے بہت نراز بھی ہے لیکن خیر تم آ گئے ہو اب اس کی نرازگی دور ہو جائے گی انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسا لیا تھا تاہی جان خطیب کے حلق میں جیسے کچھ اٹکا تھا تم رو کیوں رہے ہو باغل لڑکے شگن کے دن روتے نہیں آج تو تمہارے بھائی کے مہندی ہے صدمے کے باعث ان کا دماغ جیسے اُلٹ گیا تھا تاہی جان کبھیر کبھیر چلا گیا ہے وہ اب واپس نہیں آئے گا اس نے ان کے ہاتھ تھامتے بتایا تھا چٹاہ کی آواز گنجی تھی بے ساختہ سب اسی مت مت وجہ ہوئے تھے خطیب کی آنکھوں میں ٹھہری نمی تھپر پڑھنے سے گالوں پڑھی دماغ خراب ہو گیا تمہارا ایک ایسی منحوس باتیں کر رہے ہو اتنی خوشی بڑے محول میں وہ خفا ہوئی تھی مگر خطیب نے آگے بھڑ کر ان کے دونوں ہاتھ تھامیئے تھے دیکھیں سب کو کیا یہ سب آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں یہ خوش نہیں ہیں ہم خوش نہیں ہیں ہم خوش تھے جب تک کبیر ساتھ تھا جب تک وہ ان خوشیوں میں شامل تھا اب وہ چلا گیا ہے اپنی خوشیوں کو ہماری خوشیوں کو ادورہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا تائی جان کبھی واپس نہیں آئے گا اس نے اپنا سر ان کے ہاتھوں پر رکھا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی تھی نہیں تم تم جھوٹ ان کی آنکھوں سے آنشو ٹپا ٹپ گھرے تھے وہ اب تک روئی نہیں تھی خوش میں آئیں تو ہسنے گانے لگتی یا پھر خموش بیٹھ جاتی یہی سج ہے تائی جان خطیب کا حل چل ہوا تھا دکھ سے مومینہ ایک بار پھر تراہ کر بے ہوش ہو گئی تھی زری اور بشرا کے ساتھ آن کی دوسری ہواتینی نے سنبھالا تھا اور کمرے میں لے گئی تھے اب کامران مجود تھا تو اس نے خواب آفر انجیکشن لگایا تھا بشرا کو ان کے پاس رکنے کی ہدایت کرتا وہ زری کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا تھا ماما جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے بہت مضبوط دل کے ساتھ سننا ہوگا خود کو سنبھالنا ہوگا آپ کو مامی ممانی نے ہمیشہ آپ کا بہت ساتھ دیا ہے اس وقت وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہے انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی ہے ہمیں ان سے زیادہ صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سہارا دینا ہے آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات اس نے تحمید باندھی تھی زری نے سر ہلانے پر اقتفاق کیا تھا کبیر تو انہیں ہود اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا ماما کبیر نے مرنے سے پہلے دینیا کو طلاق دے دی تھی اس کی بات پر زری کا ہاتھ بے ساختہ اپنے کھلے موگ پر آنٹھہرا تھا ان کی آنکھوں میں بھی یقینی آنٹھہری تھی انہوں نے بے ساختہ بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ اس اونچ نیچ کو آپ خواتین بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں پلیس سنبھالیں خود کو اور اس بات کا اب آپ نے خود خیال رکھنا ہے اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے دبایا تھا زری کے آنسوں میں روانی آئی تھی پلیس ماما سنبھالیں خود کو کامران نے انہیں سہارا دیا تھا کیا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہے کامران میری بچی لیکن نہیں میری بیٹی اکابت اندیشی میری جلد بازی کی بھنٹ چڑ گئی میں نے خود میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا اس کے دل کی دنیا کو اپنے ہاتھوں سے اجھار ڈالا میں ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکی وہ روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی یہ سب اس کے نصیب کا لکھا تھا اب میں ہم سے کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا کامران انہیں سمجھاتا ہوا اپنے سہارے چلتا لے کر آ رہا تھا افق کے بائن بازو کے حلقے میں اب دینیا تھی وہ اس کے آنسوں صاف کرتے سے پیار کر رہا تھا بس میری گڑیا بس وہ اسے بہت پیاری تھی خطیب کی طرح افق زری نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اس نے اپنا دائنہ بازو ان کے لئے پھلایا تھا کامران بھی وہیں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تھا احسان کے ساتھ سیاہ لباس میں ملبوس خطیب نے لمحہ بڑ کو نظر اٹھا کر یہ منظر دیکھا تھا دینیا روایتی پیلے جھوڑے میں ملبوس تھی اس کے ہاتھ کونیوں تک مہندی سے سجے تھے کاش تم دیکھتے کبیر ایک تمہارے جانے سے حق سے محاطب ہوتے نگاہیں ایک بار پھر جھکا دی تھی گم کی رات طویل تو بہت تھی لیکن بیٹھ گئی تھی نئے دن کا سورج نکل آیا تھا مہمان تقریباں گھر میں ہی مجود تھے جو کچھ شادی تک آنے والے تھے وہ بھی صبح تک آن چکے تھے ابھی کچھ دیر پہلے خیدر آباد سے افق کے گھر والے آئے تھے اس وقت افق کامران اور خطیب ہی تھے جو ہر جگہ نظر آ رہے تھے جو ہر انتظام کو دیکھ رہے تھے تدفین کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا خطیب کا دل نیچے ہی نیچے ڈوبتا جا رہا تھا آنکھوں کے کناروں پر ٹکی نمی جھلک کر باہر آتی تو افق نفی میں سر ہی لاکر اسے ہمت دلاتا عویلی سے کبیر کا جنازہ کیا اٹھا تھا لگتا تھا آہو بکا کا ایک تفانسہ آ گیا ہے بین کرنے کی وہ آوازیں خطیب کو لگ رہا تھا کانوں کے پردے پھار دیں گی یہ آوازیں شاید اب زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی ایسا جوان جنازہ خدا کسی کو نہ اٹھوائے کوئی کہہ رہا تھا روتے ہوئے سر جکائے ہموش برستی آنکھوں میں گزرے ماہو سال تھے اسے کہتے ہیں سچی یاری دل پہ بھاری میرے شیر جیسے یار کا مو دو دن میں ہی اتر گیا کبیر کے ساتھ بیتے پل شاید اب زندگی بھر یوں ہی قدموں میں زنجیر ہونے تھے کندوں پر دھڑا وہ جنازہ خطیب نے تدفین کے بعد ساری زندگی اب یوں ہی اٹھانا تھا یادوں کی صورت بھلا یادیں بھی زندگی سے جھایا کٹنی ہیں کیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیے سبتیر صورت